بسم اللہ الرحمن الرحیم وزارت تجارت کی جانب سے ملک میں تجارتی پردہ پوشی مقامی شہروں کے ناموں سے غیر ملکیوں کا کاربار کرنا کے خاتمے کے لیے جو پروگرام مرتب کیا تھا اس پر مقررہ منصوبے کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے پروگرام میں وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے کیش لیس سوسائٹی کا مصوبہ اپنے مقررہ پروگرام کے مطابق جاری ہے اس پر عمل کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں پیٹرل سٹیشنز کو اس سمر کا پابند کیا تھا کہ وہ نقدی کا لیندین ختم کر دیں دوسرے مرحلے میں لانڈری شاپس اور گاڑیوں کے پنکچر لگانے والے ورگ شاپس کو اسپن سسٹم کی تنصیب کے احکامات چاری کیے تھے بادزان دو سر انیس کے نصف میں گاڑیوں کے ورگ شاپس اور بادزان یکم اپریر کے ڈیڈ لائن سالون اور بیوٹی پارڈرز کے لیے تھی اب دس میں کی ڈیڈ لائن کا محلہ تمام بقالوں کے لیے ہے اگست دو ہزار بیس تک تمام تجارتی دکانوں کے لیے اسپن سسٹم کی فراہمی لازمی کر دی جائے گی ترجمان نے مزید بتایا کہ آئندہ مرحلے میں ہورٹرز اور کیفیٹیریز اور جگر دکانیں شامل ہیں اگست دو ہزار بیس تک تمام تجارتی دکانوں کے لیے اسپن سسٹم کی فراہمی لازمی کر دی جائے گی ایک سوال پر ترجمان وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ اسپنے سسٹم کے ذریعے رقم وصولی کا بنیاری مقصد تجارتی پردہ پوشی ہے کیونکہ نقد رقم کہا جاتی ہے اس کے ارگار رکھنا بہت مشکل ہے جبکہ بنگ اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والے رقم کے بارے میں فوری طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رقم کس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہی ہے جس سے تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ ہو جائے گا فاظر ہے ملک میں کیش لیس سوسائٹی کا منصوبہ کس اشتہ برس سے تیری سے کام کر رہا ہے بینکنگ کاؤنسل کا کہنا تھا کہ 2030 میں سعودی عرب میں مکمل دور پر برا نقدی منصوبے پر عمل ترامت کیا جائے گا تمام معاملات بینک اکاؤنٹ کے ذریعے حل کیا جائیں گے سعودی عرب میں بڑی تعداد میں غیر ملکی مقامی شہریوں کے ناموں پر ذاتی کاربار کرتے ہیں جو قانونی دور پر غلط ہے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے انصداد تجارتی پردہ پوشی کا منصوبہ شروع گیا ہے